وَالْحَقُمْ قِلَةَ عَقْقَ عَلِي بْنِ عَبِي تَعَوْلِ وَلَيْسَلَامُ وَالسَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيَدَةَ النِّشْعِ الْعَلَمِينَ مِنْتِ نَبِي الرَّحْمَةِ الْقَرِيمِ وَالسَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى چَدْئِي الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسِلِينَ وَالسَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى قَنَدِيلَ التَّوْحِيدِ حُجَجُ اللَّهِ إِلَى الْخَلْقِ قَيَّبِينَ الطَّحِرِينَ الْمَعْسُومِينَ وَالسَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى مُنْتَقِمْ آلَى اللَّهِ الْقَائِنِ الْحُجَّدِ السَّاحِبِ الْأَسْرِ وَالزَّمَانَ الْمَهْدِينَ اما بعد فَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعْلَى سُبْحَانَ فِي سُورَةَ جَعْسِيَةِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَةُ وَالنِ الرَّحِيمِ حَاظَا كِبَاءَ يَنْتِقُ عَلَيْكُمْ بِاللَّهَ اَسْلَحَانَ اَسْلَحَانَ رَّحْمَةُ بَعْلَوْا رَّحْمَةُ جسے زمین پر علی علی کرنے کی عادت نہیں اور منافق قرین ہے وہ زبان منافق قرین ہے اللہ علی کرنے کی عادت نہیں اللہ علی کرنے کی عادت نہیں اللہ علی کرنے کی عادت نہیں اور منافق قرین ہے وہ زبان منافق قرین ہے وہ زبان جسے یا اللہ اہنے سے پہلے یا حسین کہنا نہیں آتا کیونکہ کسی فقیر نے کہا تھا کہ بینائے لا الہ آست حسین تو جب تک بنیاد نہیں ہوگی امارک کھڑی نہیں ہوگی یعنی حسین کرنا نہیں آئے گا تو اللہ کرنا بھی نہیں آئے گا امام صادق سے پوچھا جا رہا تھا جو بین سعید پوچھ رہے تھے مولا یہ انشاءد فروائیے ہمارے جو مخالفین ہیں وہ ہم سے کہتے ہیں کم تک حسین حسین کرتے رہو گے اور رہتے رہو گے امام جاتے ہوئے قدموں پہ رک گئے اور مڑ کر کہا صحیح جبیت جا کے ان سے قیدو جب تک اللہ اللہ ہو رہی ہے حسین حسین اور اگر مجھے بچوں ہو گئے ہیں تو کبھر اس کے آیت کریمہ کا تک جو میں پیش کروں دیکھئے شجاعت اور چیز ہوتی ہے اور درندگی اور شہر شجاعت کو شیر کی وجہ سے نہیں پہچانا جاتا آپ یہ سمجھیں کہ اگر شیر کو دکھا کر آپ کہیں کہ کوئی انسان بہت شجا ہے تو یہ ہرگز نہیں شیر میں شجاعت نہیں ہوتی شیر میں درندگی ہوتی ہے شجاعت نہیں ہوتی شجاعت تو طاقت کا آرفانہ استعمال ہوتا ہے اور خدا نے علی کو بنا کر اور خدا نے علی کو بنا کر اپنی قوت کا اظہار کیا وہ واحدہ اولا شریک ہے ہی اسی لیے کہ علی جیسی ملقیت میں اس کا کوئی شریک ہے بہت سارے امیر کے خلاف بہت ساری باتیں ہوتی رہی تاریخ بھری پڑی ہے کیونکہ امیر کی شخصیت وہ واحد شخصیت ہے جس سے محبت بھی سب سے زیادہ کی گئی اور جس کی مخالفت بھی سب سے زیادہ کی گئی یعنی یہ دونوں وصف امیر میں پائے جاتے ہیں کہ امیر سے محبت بھی بے انتہا کی گئی اور امیر کے خداف گفتگو بھی بے انتہا کی گئی لیکن گفتگووں کا امیر کی ذات پہ تو کیا فرق بڑھنا تھا البکہ بہت ساری شخصیات جو ہیں ہمیشہ کے لیے وہ جو چھے سال چھے چھے سو سال تک سجدہ کرتا رہا عرب خدا میں اور ہاتھی کو نہ مان کر لانتی ہو کے باہر نکل گیا یہ لوگ بھی ویسے ہی ہیں یہ بھی عبادتیں دکھا کر لانت لے رہے ہیں کہا گیا بچے پوچھتے ہیں کہ بھی کہا گیا کہ علی ناتے قرآن نہیں آئے یہ شورہ جاشیہ کی انتیس نمبر یہ پچیشمہ فارہ یہ پنتالیش بھی شورہ انتیس نمبر ہے آیت کا خدا بند عالم خود ارشاد فرمارا ہے حازہ کتابنا یہ میری خطاب ینتی کو بولتی ہے علیکم تم پر بلحق یہ میری کتاب یہ میری خطاب یہ میری کتاب جب یہ آیت اتر رہی تھی تو قرآن کو ابھی مکمل بھی نہیں ہوا تھا کہ اسے کتاب کہا جائے تو رسول خدا سے پوچھا گیا یہ کونسی کتاب ہے جو ہم پر حق بولتی ہے تو آپ نے فرمایا آزہ علی ابن عبی طالب یہ علی ابن عبی طالب یہ علی ابن عبی طالب اللہ کی وہ کتاب ہے ینتی کو علیکم مل حق جو تم پر حق کے ساتھ بولتی ہے یہ بولنے والی کتاب ہے ناتق کتاب اور رسول نے کہا یہ علی ہے اچھا تو اس پہ آپ کو اعتراض کیا ہو گیا کتنا بے ہدا اعتراض دیا کہ علی ابن عبی طالب ہیں اور اگر قرآن ناتق ہیں تو پھر جو قرآن سامت ہے وہ کس کی ابنیت میں ہے اوہ بھائی خدا کا شکر عدا کرو یہ تو چھوڑو نہ تم کہ سرکار ابو طالب کے ایمان پر بات کی جائے کہ ابو طالب مسلمان پھے یا نہیں ارے شکر کرو اس اسلام کی دین کے معاملے کو ایک طرف چھپا کر رکھو صرف یہی دیکھ لو کہ ابو طالب کا کتنا بڑا احسان ہے کہ وہ علی ایسی شخصیت کو اپنا بیٹا نہ کہتے تو خدا کہاں سے لیتے ابو طالب نے ابنیت میں علی کو لیا تو شکو ختم ہوئے شبے دنگ توڑ گئے لیکن کیا پیچھے اس کے پھر قرآن کا باقہ ہو لے آپ کو تمیزی نہیں کلامِ الٰہی میں اور حجتِ خدا میں فرق نہیں جانتے آپ جانتے ہیں قرآن میں اور حجتِ خدا میں کیا فرق ہے کیا آپ امامِ زمانہ کی زیارت میں نہیں کہتے اسلام علیکم یا شریک القرآن کبھی آپ نے غور بھی کیا لفظوں پر کہ ہم کہہ کیا رہے ہیں بچ انگلی یوں کر کے کھڑے ہوئے ہیں آپ کبھی سمجھتے نہیں ہیں آپ کو سوچنا نہیں چاہیے کہ میں کہہ کیا رہا ہوں آپ کہہ رہے ہیں اسلام علیکم یا شریک القرآن آپ پر سلام ہو اے قرآن کے شریک یعنی یہ محمد و آلِ محمد قرآن کے فضائل میں شریک ہیں لیکن قرآن ان کے فضائل میں شریک نہیں آئے اللہ کو اکبر قرآن یہ قرآن کے ساتھ شریک ہیں لیکن قرآن ان کے ساتھ شریک نہیں آئے اسلام علیکم یا شریک القرآن حجت کرتے ہیں پھئی سامت آئے یہ سامت کیوں کہلاتا ہے یہ سامت کیوں کہتے ہیں آپ قرآن کو سامت چھپیو کتاب کو سامت کیوں کہتے ہیں خاموش خاموش کتاب کس لیے کہتے ہیں کہیں ایسا تو نہیں حالکہ کلام تو گونجتا ہے یہ سامت کیوں کہتے ہیں یہ کیوں نہیں پھونجتا یہ تو خاموش ہے کہیں ایسا تو نہیں کہ اتنے فسیوں پر اترا کہ قرآن کی فساحت جواب دے گئی کہ اب یہ بولیں گے اور میں چھپ رہوں گا کہا علی نہ آتے کے قرآن کیسے ہو گئے سبحان اللہ کیا فدی کیا فدی کا شوربہ لفافوں کا تو حساب آتا نہیں جناب کو وہاں بھی سیدوں کے بہت آج ہیں کہ کتنے لفافے آج بنیں اور کہتے ہیں علی نادے کے قرآن نہیں ہے بچے کون کے بچوں کو پر اشارت کر دیا یہ کہتے ہیں کہ نادے کے قرآن ہیں یا نہیں آئیں ایک سال بات پڑھئی ہے یہ راستہ بند دیجئے لیکن آئیے کیا ہم صرف یہ ہم صرف ہم ہی موقع پیش کر رہے ہیں یا کہ ہماری کتابیں بھی ساتھ دے رہی ہیں اللہ اکبر کیا کہنا یہ ایک کتابہ امامت اور انسان کامل سرکار امامت گمیندی رحمت اللہ کی وہ انشاءت فرمانے ہیں اس انسان کامل میں وہ کہتے ہیں مکمل قرآن اور اللہ کی عظیم ترین نشانی وہ کہتے ہیں اللہ کی عظیم ترین نشانیاں اور مکمل قرآن مجید صرف علی ابن ابی طالب ہے سمجھ رہے ہیں یہ قمین ہی کہتے ہیں آپ نے اپنی علماء کو پڑے بغیر ایسے ہی کہ دیا کہ علی نہ کہ قرآن کیسے ہو گئے سوال کرنے سے پہلے آپ کو سوچنا چاہیے تھا دس منطبہ کہ آپ علی پر بات کر رہے ہیں جس پر خدا خموش نہیں رہتا یہ انسان کامل اور امامت صفحہ نمبر 238 پھر کہتے ہیں کہاں سے پڑا کہاں سے لے کے آئے کدھر سے لے آئے یہ ہے امامت اور انسان کامل آتا ہے خمینی علیہ رحمہ کی تحریر ہے اس میں وہ ارشاد اور غدو میں چھپی ہوئی ہے لو چھو یہ ہے دھونڈو اگر ملتی ہے میں اپنی کتاب آپ کو کیوں دھون آپ کو بھی تو تحریر کرنی چاہیے نا دھونڈنی چاہیے اس میں یہ ہے کیا ہے کہ حاکمیت اور قرآن کے ذریعے قرآن کی شکست خمینی نے علماء دیا کہ قرآن کی حاکمیت اور قرآن سے قرآن کی شکست وہ جنگ سفین کا حال لکھتے ہوئے فرماتے ہیں وہ کہے قرآن کی شکست انہوں نے علی کی شکست نہیں کہا انہوں نے کہا قرآن کے ذریعے قرآن کی شکست اور کیا لکھتے ہیں قرآن کو نیزوں پر چڑھایا اور یوں امیر المومنین کو شکست دی آپ نے جس قدر فرمایا کہ میں قرآن ہوں میں قرآن نہ دیکھوں میری بات سنو یہ جو سامنے نیزوں پر ہے یہ مطر ہے وہ علی کے مقابلے میں تو کوئی نیزے پر قرآن لے کیا جائے تو علی کا اطاق ہو گئی ہے آپ تو فقط ملہ ہیں آپ تو فقط ملہ ہیں اور ملہ بھی ایسے کہ سامنے قرآن نہ ہو تو آیت پڑھنی نہیں آتی کمال ہو گیا آپ نے امیر المومنین کی ذات پہ یہ دوسری کتاب کس باتے ولایتِ تقریبیاں یہ سرکارِ مزرگوار شیخ علی نمازی شاہرِ وردی رحمت اللہ علیہ ان کی کتاب ہے انہوں نے کہہ لکھا جارہاں دیکھئے تو سہی یہ اتنا آسان کام نہیں ہے قوم کو دھوکہ دینا آپ نے بہت دھوکے دے لیے آپ نے بہت کمائی کرنی آپ نے بہت دکانے بنا لی آپ نے مہت سیرے گانے اور دھوکے سوٹوں والی دکانے بنا لی اب اس کی ضرورت نہیں ہے اب آپ کو ممبر پہ حق بولنا پڑے گا نہیں تو یہ قوم تم سے بلوائے گی کہ تھانتے علی کا ہو تو بولو بھی علی کے لیے یہ جواہرال اب کریا فی اسمان دے ولایت تقویلیا سرکار شہر و ودی کی رحمت اللہ لے ایران کے سب سے بڑے مہتیس ان کی کتاب یہ بھی اردو میں ترجمہ اور اس میں انہوں نے کہا کہ علی نے ارشاد فرمایا قرآن سامس کتاب ہے اور میں خدا کی ناطق کتاب ہوں علی کوفے کے ممبر پہ تشریف فرما تھے اور ارشاد فرما رہا تھے کہ مجھے کبھی بھی اچھا نہیں لگتا کہ میں اپنی تعریف خود کروں لیکن میں علی کیا کروں مجھے میرے مالک کا حکمہ ہے کہ آئے علی تو بھی میرے علی کے فضائل پھاڑ جو شای علی پر واجب ہو آپ نے کہا قرآن کی بھی ملدیت ہے یہ آقا غمینی نے لکھا اس کی دار میں کہ قرآن مجید کے روح ناطق قرآن ہے علی اور اسی کے نیزے کہا صرف ناطق قرآن ہی نہیں شریعت بھی علی ہے اور ساتھ نے کہا حضرت سلاک المومن علی کہ مومن کی نماز علی ہے کہا زکاة علی ہے کہا خاج علی ہے کہا مناسق علی ہے یہ ساتھ کچھ اگر غمینی نے رکھا تو میں تم سے پوچھو کہ تم نے کہا کہ ناطق قرآن کا پھر اگر باپ ہے تو سامد کا باپ کیوں نہیں ہے تو تم بتاؤنا سارے علماء نے امام سے روایت نہیں پھر علی نے کہا کہ میں میں انا صلاحات المومن میں مومن کی نماز ہوں تو اب علی کا تو باپ ابو طالب ہے تو بتا آپ کی جو نماز ہے اس کا باپ کون ہے یہ روزے کا باپ کون ہے یہ حاج کا باپ کون ہے تمہیں سمجھ نہیں آئی کہتے ہو علی کا نام زمزم بھائی تمہیں پتا ہی نہیں ہے تم کہاں پتا نہیں نہ جانا تم کہاں سے ان کے آگے پر تم ممبر پر اس قوم کو شابشتو جس قوم نے بھول بھلئیوں میں آ کر تم سے علی سننے کے بہانے تم اس پر قبضہ کر گئے اور پھر تم نے امیر المومنین کی ولایت کے حلاف باتیں کرنا شروع کی اور کوئی اتھارٹی تو ہوتی تو ہم بھی کہتے کہ اتھارٹی ہے تم کو اتھارٹی بھی نہیں ہو تم نے کیسے کہہ دیا کہ علی ناتے کے قرآن نہیں ہے اتنا بڑا تم نے جرم کر دیا علی کے مقابلے میں آ گئے اور علی کے مقابلے میں تو قرآن آئے تو علی نے کہا کیسے کی نہیں ہے میری مانو مہینو 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 اللہ 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 ہم تو بطور قوم اپنی فوج کے ساتھ ہیں اپنی پولیش اور لائیڈ انفورسمنٹ ایسنسیز کے ساتھ ہیں ہم اس لیے نہیں ہیں کہ ہم ایک فرقہ ہیں نہیں ہم اس لیے اپنی فوج کے ساتھ ہیں کہ ہم ایک قوم ہیں اور بطور قوم اپنے فرض ہے کہ ہم اپنے ملک کی بنیادوں کی حفاظت کریں اور ایسی کوئی بات نہ کریں جس سے دلازاری ہو جس سے تفرقبازی ہو یہ ہرکس یہ قوم نہیں پسند کرتی ہم تو ہی امن کی قوم کیونکہ ہمارے پاس ہی تو حسین ہے نا ہمارے پاس تو کچھ اور ہے نہیں ہمارے پاس تو ہے ہی حسین اور حسین تو ظلم کے خلاف ہمیشہ کھڑا ہوتا ہے آپ نے کاش اپنے علماء سے پوچھ لیا ہوتا جت کے ہاں بیعت آپ کر کے آئے ہیں علی کی تکشیریت کے لیے تو آپ سمجھ ہی لیتے کم از کم آپ سمجھ ہی لیتے کنی علماء سے سمجھ لیتے کیا لیے ناتے کے قرآن ہے یا نہیں کیا آپ کے سرکار خامنائی رہبر انقلاب ایران کے فرامین ملی سنا جو انہوں نے رجب کے حوالے سے اب یہ حال میں ہی دیا دو سال سے مسلسل دیتے چلے آ رہے ہیں اور انہوں نے ارشاد فرمایا آقا خامنائی علیہ الرحمن ارشاد فرماتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ رجب اللہ کا مہینہ ہے یہ رجب اللہ کا مہینہ ہے اس میں معصومین کی تسرت سے آمد ہے یاد رکھنا یہ وہ نزول قرآن کا زمانہ ہے جب بولنے والے قرآن نازل ہوتے رہے آپ نے انہیں بھی چھوئے اچھا آپ نے کربلا کہ اگر آپ آپ اگر آپ ڈیٹھ ہوتے ہیں تو آپ یہ کبھی غلطی نہ کرتے ہیں کہ علی ناتے کے قرآن نہیں ہیں بھائی خدا کا خوف کیجئے ابھی حالی میں سرکار آقای سیستانی میں وفود علماء سے خود پر کرتے ہوئے رجب کے شروع کے اے تمام میں آمال رجب بتاتے ہوئے سرکار آقای سیستانی علیہ رحمہ نے ارشاد فرمایا علماء سے خدا کرتے ہوئے آئیے ہم آپ کو اپ ڈیٹھ کر دیتے ہیں اگر آپ نہیں ہیں سرکار آقای سیستانی نے ارشاد فرمایا کہ جب تک انسان علی کی زبان سے قرآن وہ سمجھ نہ لے یہ کنگا قرآن مجھ نہیں بتا سکتا یعنی انہوں نے کہا سامت قرآن خاموش قرآن پھر سرکار سیستانی نے فرمایا کہ یہ قرآن ہمیں انگلی پکڑ کر علی کے نروازے پر چھوڑ آتا ہے کہ دیکھو میں تمہیں یہاں تک لائیا ہوں یہاں سے سنو کہ میں کیا کہہ رہا ہوں آپ نے اچھا آپ اکنے بھی اپنیٹ نہ ہوئے کہ آپ سرکار علامہ شرازی علیہ رحمہ کا وہ فتوہ زمیمہ ہی نیٹ لیتے جو ابھی ابھی تین ماہ پہلے انہوں نے جاری فرمایا حوضہ علمیہ سے اور اس میں انہوں نے سب سے اوپر لکھا کہ میں برکت لے رہا ہوں اپنے اس فتاوے کی کتاب کی ناتے کے قرآن سے جو بولا تو پتا چلا آیت کہتی جا ہے آپ نے اتنے علماء کو جھٹلا دیا آپ نے قرآن کو جھٹلا دیا آپ نے حدیث کو جھٹلا دیا یہ دے رہے ہیں آپ نوم کو یہ بتا رہے ہیں آپ کے علی یاد رکھئے اگر علی شیعوں میں تنازہ ہو گئے تو پھر معاف کی دیئے کہ کسی کی شیعت بھی قائم نہیں رہے گی پھر کیسی شیعت اگر علی آپ میں تنازہ ہو جائے گا کہیں تشہد کا مسئلہ کہیں نماز پڑھنے کا مسئلہ کہیں اہلِ بایت اور نماز کو سامنے آمنے کر دیا کیا کر رہے ہیں آپ بھئی علی علی کی پہچان اور علی سے محبت ایک زہریت کا نام ہے اور علی کی شناف ایمان ہے اسے سیخنا پڑے گا لیکن آئیے دیکھے تو سہی کہ رسول کے زمانے میں آخر علی کو ناتے کے قرآن کیوں بہا جاتا تھا کسی کی یہ لقم ملا کہہے کے لئے لقم ملا آئیے میں آپ کو ایک تاریخ کی ایک حوالے کی طرف لے جاؤں سرکار سجاد کے سامنے سرکار عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے تشریف لائے لاکھی دیکھتے ہوئے اور آکے کہنے لگے اے اس وقت کے علی اللہ حب علی ابن الحسین سے کہنے لگے اے اس وقت کے علی اے اس وقت کے علی ہم نے سنا ہے کہ امیر المومنین ایک قدم اٹھاتے تھے اور قرآن ختم ہو جاتا تھا کیا ایسا ہے سرکار علی ابن الحسین نے جواب دیا اے عبداللہ بن عمر بے شک ایسا ہے بلکل ایسا ہی ہے کہا سرکار یہ کیسے ہوتا تھا ہے رسول کے بیٹے کہا علی اپنے بدن پر حاکم تھے اللہ حب علی اپنے بدن پر حاکم تھے اور جس لمحے علی اپنے گھر سے نکلتے اور قدم اٹھاتے تو اپنے پورے بدن کو ہنگم دیتے اے میرے ہاتھ قرآن کا وہ حصہ پڑھ اے میری انگلیوں قرآن کا فلا حصہ پڑھ اے میرے سر کے بالو قرآن کی فلا فلا آیا تم پڑھو تو آپ نے ارشاد فرمایا علی ابن الحسین علیہ السلام ارشاد فرمایا کہ جو ہوئی علی قدم اٹھاتے پورا بدن قرآن ختم کر لیتا کہا اس لیے علی کا ایک دفعہ نام لینا ختم قرآن کے برابر کیونکہ علی قدم قدم پہ قرآن ختم کر لیتے تھے کہا اچھا ہم نے اگر یہ بات سچ ہے اے رسول کے بیٹے کہ علی کا بدن قرآن پڑھتا تھا آپ نے فرمایا ہاں کہا اچھا تو پھر آپ بھی تو آج اس زمانے کے علی ہو کیا آپ کا بدن بھی پڑھ سکتا ہے جلال میں آ گیا اے رسول کے بیٹے اور کہنے لگے اے صحابی اے رسول پوچھئے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں کہا میں یہ کہنا چاہتا ہوں آپ بھی تو اس وقت کے علی ہیں کیا آپ کا بدن بھی قرآن پڑھتا ہے آپ نے فرمایا نام ہاں میرا بدن بھی قرآن پڑھتا ہے کہا پھر میں آپ کے بدن سے سوال کروں کسی قرآن کی سورہ پڑھنے کا آپ نے اشارت فرمایا اجازتہ ہے بولو قوم سے عصے سے قرآن سننا چاہتے ہو عبداللہ بن عمر رضی اللہ نے فرمایا آپ کے ماتھے سے سورہ یاسین ابھی یہ جملے پورے نہیں ہوئے تھے کہ ماتھے پر لب بن گئے یاسین کی طرح آگا ماتھے پر لب بن گئے علی مولا علی مولا سبیب علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا سمجھے نہیں اور وہ حیران رہ گئے وہ سورہ یاسین کی طلابہ شروعی اور واپس چلے اور آئیتے ہو گئے اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ رسالت اور امامت کہاں رکھی جائے یہ کہتے ہوئے واپس سے لے گئے واپس یہ پوتا ہے علی کا پوتا صرف زنجیریں نہیں پہن رکھی یہ علی ہے علی اور دو سال امیر المومنین کے پاس رہے یعنی جب پہنے آئے اس دنیا میں تو دو سال امیر المومنین کے ساتھ رہے اور امیر المومنین اللہ وقت انہیں اپنے سینے پہ چلایا کرتے ہیں یہ وہ علی ابن الحسین ہے یہ معمولی شخصیت نہیں آئے یہ حسین کا ولی اہد آئے یہ حسین سارا دن شہادتیں دے کر اثر کے وقت سید و شہدہ بنا جاتا ہے جب اپنی بھی قدم دے دی جائے اور یہ جب سید و شہدہ کی قدم دے لے اب تو پھر سجاد زائن اولاد بنین کہلاتا ہے سمجھ رہے ہیں بہت سارے مہمان ہیں اور زحمت نہیں دے نہیں آپ کو مہمان بس ایک بچوں نے ایک سوال کر دیا تو اس طرف مولو چلا گیا ورنہ آج بہت احراتہ تھا کہ آپ کو میں بتاؤں کہ حسین کی کتنی جہتے ہیں لیکن پھر وعدہ رہا کہ کسی وقت پھر بتاؤں گا کہ حسین ایک ہی وقت میں کہاں کہاں اثر رکھتے ہیں حسین کا کدھر کدھر اثر ہے لیکن ابھی سلمان فارسی ذہن میں آگے بس ایک عدیس فضائل امیر کی سنوئی تھی تاکہ تشنیقی دور رہے اللہ اکبر سلمان فارسی یہ جانتے ہیں سلمان فارسی کون ہے یہ مٹی کا آسمان ہے سلمان مٹی کا آسمان ہے مسجد سے نکلے رسول کی بات سنوئے یہ ذرا دیکھئیے تو صحیح یہ سلمان کون ہے مسجد سے نکلے ابو ذر بادشاہ اور سلمان ابو ذر سے تو واقع ہے نا توحید پرست سوشلس اور ذر سے زندی بھی یہی ہوئے کہ ابو ذر کے مقابلے میں آگئے تب ہی سے تو ہم اور غم ہوا یہ توحید پرست سوشلس تھا اس کے فلاشوں بھی پڑھئے کہ ابو ذر کیا ہے اب خدا بھی تصم میں مجھے بڑی تکلیف ہے میں یہ کہتا ہوں کہ میری قوم کا وقت ضائع کر دیا جاتا ہے صبح سے لے کے شام تک قوم نے فیصلہ کیا کہ قوم نے کیا حاصل کیا جو بابِ علم کو ماننے والی قوم ہے جو بابِ علم کو ماننے والی قوم ہے مجھے پتا نہیں میں جب بھی سیال کوٹ آتا تو میں ہمیشہ ہر جگہ درخواست کرتا ہوں اپنے بچوں سے کہ ساری رات ازاداری کیجئے لیکن صبح کالج سے چھتی نہ کیجئے اس قوم میں علماء اور ذاکر بہت ہے بھائی اس قوم کو اب افسروں کی ضرورت ہے صاحب اس زمان کے لیے تیاری کیجئے افسر بنیئے افسر پھر سرکاری گاڑیوں سے حسین حسین کرتے اندرو ساری رات ماتنداری کرو ساری رات ماتنداری کرو لیکن صبح ٹویشنز کالج سکول یہ میس نہیں ہونا چاہیے امتحانات کی تیاری میں حد نہیں آنا چاہیے یہ چاہتا ہے امام زمانہ کہ امام زمانہ کا خونس پیسہ نہیں آئے تمہاری آل اولاد ہے اولاد امام زمانہ کو خونس دو اپنی اولاد کی شکل میں وہ نیکوں کاروں پڑھے لکھے ہوں انہیں دنیا کی تعلیم کا پتا چلے میں بھی تو پڑھ لکھے آج اب آپ این کے بیٹھا ہوں مجھے علی نے پہلے آنا دی پھرے لی دیا علی نے پہلے ایسا کرنا سکھایا ایسا کرنا نہیں سکھایا قوم کے بچوں کو پڑھائیے ماں باپ کو بھی میں ہاتھ باندھ کے کہتا ہوں خدا کے لیے بچوں کو تعلیم کی طرح مائل کیجئے سختی سے صبح جھنجھوڑ کے اٹھائیے تو وہ ساتھ میں پکڑھائیے کہ راستے میں کرتا جائے لیکن کالنگ مدھ پہ پہنچے خدا کے لیے قوم کے مسائل کو سمجھئے قوم کے یہ مسئلے نہیں آئے کہ حسین پڑھا کے نماز پڑھا قوم کا یہ مسئلہ نہیں آئے کہ کشوز میں علی اللہ علی اللہ پڑھا جائے کہ نہیں پڑھا جائے بھائی اللہ نے کوئی ایسی عبادت خلقی نہیں کی جو علی کے بغیر وہ قبول کرتا ہوں بحث تو اس پر کی جائے نا جس پر دیکھئے سمجھ میں نہیں آتی بس ہٹمی بات لے لیجئے اتنا وقت برباد ہے اور اگر منبر سے اخلاق نہیں ملتا تو پھر منبر پہ آنا ہی نہیں چاہیے اگر یہاں بات اخلاقی ہو گئی تو پھر کہیں بھی منبر پہ بیٹھنے کی ضرورت نہیں بھائی آپ نے کئی بار آپ کو سمچھا چکا آپ کے خدمت میں عرض کر چکا برنہ میری کیا وجہ میں آپ کو سمجھا ہوں آپ کو سمجھا رہے بھائی دیکھئے نا آتا دی طور پر رسول نے کہا جنت ہے آپ نے کہا جنت ہے اب میں آپ سے کہوں ہوں آپ مکر جائیے آپ کہیں گے نہیں جی میں جنت پر ایمان نہیں چھوڑ سکتا ورنہ میں کافر ہو جاؤں گا کافر میں اب آپ سے پوچھوں آپ نے جنت لیکھی ہے آپ کہیں گے نہیں لیکھی تاہاں پھر مانتے کہ وہ کہ اس لیے کہ محمد نے کہا ہے جو شاید محمد نے دکھائی نہیں شرط کہی اس پر تو ایمان لانا واجب اور انکار کفر اور جسے محمد نے اٹھا کر دکھایا من جن تو مولا کاز آلی المولا اس پر تو کہتے ہو یہ واجب ہے مستع بھائی سنت ہے سنت موقع آئے اور یہ سب سے بڑا واجب ہے سلیمان مسجد سے نکلے ابو زر ساتھ تھے اور ابو زر وہ ہیں کہ جب اپنے قبیلے سے رسول کو ملنے کے لیے یہ جانتے ہیں ابو زر کو کلمہ کس نے پڑھایا سرکار ابو طالب ہی ہیں ہاں یہ تو قابا کے ساتھ چھپے بیٹھے تھے کہ سرکار نے دیکھا کہ اچھا کیوں بیٹھے ہو کہا نبی سے ملنا چاہتا ہوں کہا کیوں کہا ایمان لانا چاہتا ہوں آپ نے اپنی اموشت میں بھائی آگے کی ابو زر سے کہا اسے چوسو ابو زر سے کرے ابو طالب کی انگلی چوستا رہا اور جب یہ رسول کی خدمت میں پہنچے تو کہنے لگے مولا کا علمہ پڑھنا چاہتا ہوں تو نبی نے کہا یہ امر ابن جائز نے دو سو ہجری میں فضائلِ حاشمیہ میں لکھا مطبوعِ مدینہ مطبوعِ مکہ مطبوعِ دار و سلام پہنون جس کو اپنی تقریف حید وہ مجھ سے لے لے وہ امر ابن جائز ہمارا نہیں تھا مدشب ترین عالم تھا لیکن دو سو ہجری میں انہوں نے بھی لکھ دیا انہوں نے بھی لکھا کہ سرکار ابو ذر کو انگلی چوسائی تھی ابو تعالی و رسول کا چچا نے اور جب وہ رسول کے سامنے آئے کہاں یا رسول اللہ کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں تو کہاں ساکا کہ تمہیں ضرورت نہیں آئے کلمہ پڑھنے کی تم نے میرے چچا کی انگلی چوس لیے یہ اور اس پر ابو ذر کو لکھا ملا ابو ذر تم سے زیادہ سچا زمین نے نہیں اٹھایا وہ کوئی ابو ذر کی زبان کی تاثیر نہیں آئے وہ اس انگلی کا لمس آئے جو اسے صادق کر گیا اور یہ ابو ذر جب چلے تو اتنا عشق رسول تھا اتنا عشق رسول تھا کہ قدم قدم پر قدم قدم پر اپنے ہی نقش پا آپ تو پتہ نہیں اس کے نام سے جانتے ہوں گے میں نے کسی اور خصوصیت سے جانتے ہوں یہ بغیر تلاتوں کے خضائل کا سمندر ہے خضائل نے عزت عطا فرمائے سید ہیں جنا اور بہت بڑا مہن کا موجبت ہوں اب آپ کو پیچھو رہی ہے میری ذات میرے اتنا عشق کو یہ اس سے بڑی نصیفت ہوں گی تو ابو ذر جب گھر سے چلے رسول کے لئے بس ہم متوجہ رہی ہے حاکہ میں شاہ صاحب کو جلد وقت دے سرکار ابو ذر جب اپنے قبیلے سے رسول خدا کی زیارت کو چلے تو اپنے ہی نقش پاک یعنی اپنا قدم لگاتے پھر اپنے ہی پیر کو چونتے اور کہتے اے ابو ذر کے نقش پاک تو کتنا فضیلت مواب ہے کہ تو محمد مصطفیٰ کی طرف چل رہا ہے اللہ کو اکبر ایسا عشق بھی دیکھا یہ بھی مدینے کے گلیوں میں جانا چاہتا ہے اور اندہ ہو کے نہیں اللہ کو اکبر کیا قینا مصطفیٰ کا جو علی کا بھی بادشاہ کیا قینا سرور قونت کا جس کا ذکر زمین پر بیٹھ کے کرو تو سارا آسمان کو لگے یہ مصطفیٰ کی کرامتیں کہ علی جی زمین پر آگئے اللہ کو اکبر یہ مصطفیٰ کی کرامتیں پہلی زمین پر آگئے ارے آپ مصطفیٰ بادشاہ کی کس کس کرامت کو انتہار کریں گے یہ خدا آسمانی حقیقت تھی جسے محمد مخلوق کے لیے زمین پر لے آئے کتنا کریم کے اپنے خزانے سے مخلوق کو خدا عطا کر دیا اللہ کو اکبر یہ مصطفیٰ یہ مصطفیٰ یہ مصطفیٰ یہ سرورے کون ہے یہ سرورے کون ہے جس نے مسلمانوں کی اتنی مشکل جنت چھے ماہ کے بچے کے حوالے کر دی جس کے لیے مسلمان کڑپ رہا ہے وہ جنت بغیر عملوں کے مصطفیٰ نے اپنے نوازشے کو عطا کر دی کمال ہے یہ مصطفیٰ کمال اور جانتے ہیں عالم کتنا محمد مصطفیٰ نے کوئی کتابیں نہیں لکھی کہ یہ محمد مصطفیٰ کے لکھی کتابیں ہیں جو علوم ہیں نہیں اس کا سونا علم اس کا جابنا علم اس کی پلک بھمکنا اس کا ہاتھ انتھانا علم یہ کیسا محمد کیسا مصطفیٰ کہ اگر کسی کا ہاتھ پکڑ کے اٹھا دے تو وہ کائنات کا مولا ہو جائے گا اللہ اکبر یہ مصطفیٰ یہ مصطفیٰ یہ مصطفیٰ اور قوم نے کیا کیا جس سے لا الہ الا اللہ پڑا اسی کی بیٹیوں کو بازار دیا جس نے حرمت سکھائی اسی کی بیٹیوں کو بازار دیا اسی کو میں کیا پڑھوں یہ حق تو شاہ صاحب کا ہے میں ہمیشہ ارز کرتا ہوں کہ شہزازیوں کے نام نہیں لے سکتا وہ اس لیے نہیں کہ میں کوئی بہت باعداب ہوں اس لیے نام نہیں لیتا کیونکہ میں ناما ہوں یہ رسول کی بیٹیوں ہیں ان کا نام ہم نہیں لے سکتے یہ ملائکہ کی تصویہیں بھی نہیں ہیں ملائکہ کو اتنا حق نہیں دیا گیا خدا واحد جانتا ہے ابن شازان کی عرفان کی ایک روایت عرض کر رہا ہوں جب اس نے یہ روایت لکھی کہ نومے تاجدار سے پوچھا گیا سخی کیا جبریل اتنا پاک تھا کہ وہ بی بی کے سہن میں جا کے چکی چلاتا تھا تو کیا وہ بی بی کے نقش پانا دیکھتا ہوگا تو تب نومے امام رونے لگے آپ نے فرمایا کیسی بات تم نے ابن سرد پوچھ لی جبریل حرم میں ضرور جاتے تھے لیکن جب وہ خدمت کے لیے جاتے تھے تو اللہ اس کی آنکھیں مٹا دیتا تھا اور جس کے سہن میں سرد نقش پانا دیکھنے کے لیے جبریل کی آنکھیں خدا مٹا دیتا تھا ہائے وہ میر ہدا بازار میں گزر رہی تھی اور کہتی تھی سجاد یہ آگے مجمعہ کتنا عجیب ہے کا ماں وہ شراب پی رہی تھی وعلانت اللہ علیہ خومی سابقی آئی 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 سے شرکت کی استطاع ہے اور تین شبان امام بارگاہ کین سیاہ کو یہ جشن ظہورِ دنور حضرت امام حسین علیہ السلام حضرت غازی عباد علیہ السلام یہ جشن منقض ہوگا جس میں حاجی علی ناصلہ حسابی صاحب آفتر ہارا جو ہے انشاءاللہ وہ نو سے دا ستا فرمائیں گے مومنین سے شرکت کی استطاع ہے پندرہ نئی بامقام کوڑی امیر علی نزد آڈا فلانہ مجلس ازام مطلب ہوگی ملکبر کے نام مطلب اقرام مزاکر اقرام انشاءاللہ حطا فرمائیں گے مومنین سے شرکت کی استطاع ہے چوبیس جون